اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سب میرے کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے تو فرینڈ کافی لوگ کمنٹ میں مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے کافی دن سے آپ کی وڈیو نہیں آرہی تو میں بتا دوں میری طبیعت بلکل الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہے آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو مجھے کچھ نہیں ہونا اور باقی میں تھوڑا مصروف تھا اور بہت سے میری بہنیں میرے بھائی مجھے کمنٹ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی کہیں بک تو نہیں گئے تو نہیں بلکل میں نہیں بکا میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ میں بک جاؤں اور جو دوسروں کی ماں بہنوں کی جو عزتیں ہیں وہ میں اچھا لوں جیسے کہ لوگ اچھا رہے ہیں تو بلکل میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کی عزتیں اچھا لی جا رہی ہیں اور ان کنٹنٹ کو میں ختم کرنے کے لیے جہاں تک میرے سے ہوا تو میں ان چیز کے اس چیز کے خلاف بات کروں گا لیکن آج میں بات بہت مختصر آپ لوگوں کے ساتھ کرنے آؤ میں کسی کو روز کرنی نہیں آیا ٹ یوٹیوبر جو پاکستان کے کلاف کافی یادہ بکر ہے ٹھیک ہے بکر ہی ہے بلکہ ایک آنٹی موٹی ہی ہے ٹھیک ہے نا میں تھوڑا تحذیب کے لحظے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جو ان کی میں نے باتیں سنی ہیں کیونکہ انڈیا میں جو ہے وہ انڈیا پاکستان کری ہے اور انہوں نے کافی یادہ ویڈیوز بنائی تھی میں ان کو کافی عرصے سے میں چار ہاتھ ریپلائے دوں لیکن ایک میں نے ان کو رییکشن دیا تھا ان کی ایک ویڈیو پہ لیکن مجھے پھر اس کے بعد لگا کہ ایسے لوگوں کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے ایسے لوگوں کو ان کی اوقات پہ رکھنا چاہیے اگر ہم سر پہ چڑھائیں گے تو یہ پھر اور زیادہ بکیں گے ٹھیک ہے تو اسی لئے میں نے ان پر ویڈیو بنانا چھوڑ دی ہوں لیکن میں سنتا رہا وہ پاکستان کی قوانین اور انڈیا کی قوانین بتاتی ہے کہ اتنے سال اس چیز پہ لڑکی کی انسلٹ کرنے پہ یا ان کو بلیک میل کرنے پہ جو ہے سزا ملتی ہے پاتہ نہیں پاکستان میں تو یہ قانون ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اتر سے بیٹھ کے ہمیں پاکستان کے قانون نہیں بتائیں ٹھیک ہے ہمارے جو پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ہمارا اسلام لڑکی عورت کی عزت کو بہت یادہ ترجیح دیتا ہے اور اگر آپ نے یہ کرنی ہے تو پھر آپ کو میں آپ تریخ بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان اسلامی قوانین کی بات کریں گے اور ہندو جو قانون ہے اور ہندو کی جاب آپ محضب کی بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے پھر باتیں رکھوں گا پھر باقی بھی جو ایسے لوگ جو انڈیا سے مجھے پسند کرتے ہیں میری بہنیں میرے بھائی وہ پھر اس چیز کو دیکھیں ان کا دل ٹوٹے گا میں نہیں چاہتا کہ ایک سمندر میں جیسے ہوتا ہے نا دریا میں ایک گندی مچی ہوتی ہے اب میں ایک کے لیے باقی سب انڈیا کے لیے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو ان کو برا لگے میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آپ اپنی وقات میں اپنی حیثیت میں رہ کے بات کریں اور ان کے علاوہ یہ بات انہوں نے پاکستان اسلامی قانون اور انڈیا کے قانون کی بات نہیں انہوں نے باقی بھی بہت سی چیزیں رکھی ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ مسلم ہیں اور جو ہیں وہ استے نہیں کرتے لڑکیوں کی ٹھیک ہے تو مطلب کہ وہ پاکستان کا نام لیتی ہیں اور بار بار جو ہے وہ ہمارے قوانین جو ہمارے بنائے ہوئے اصول اسلامی اصول ہیں ان کے قلاف بات کرتی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اپنی زبان جو ہے وہ بند کر کے رکھیں کس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایک موٹی سی آنٹی ہے ٹھیک ہے انڈین یوٹیوبر آ کے ان کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا ان کے ہونٹ پہ دو سنگ نکلے ہوئے ہیں سنگ تو ان کو سر پہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جس طرح کی ان کی سوچ ہے اور جس طرح کا وہ کام کر رہی ان کو سر پہ سنگ ہونے چاہیے ٹھیک ہے لیکن سنگ راستہ بدلا کے شاید نہیں کر رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ ایک انہوں نے بات کی ہے پاکستان کی لیڈیز ہے میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے نا اور اس آنٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ جیسی جو عورتیں ہیں وہ ہمارے مندروں میں پتہ نہیں وہ اندی میں کچھ لیر یہ لف کے جھاڑو دیا کرتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں پوجہ کیا کرتی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں آپ جیسی لیڈیز جو آپ جیسی عورتیں ہیں نا جیسے آپ دیکھتی ہیں ایسی ہمارے گلی محلوں میں شاپنیں چونے کرتی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ ان جیسے دیکھتے ہیں آپ کسی کی شکل پہ کسی کی ایک پہ آپ اس طرح سے ان کی انسائٹ نہیں کر سکتے باقی ہماری استیں جو ہیں ہماری جو آپ بات کر رہے ہیں ہماری بڑی یوٹیوبر ہیں تو ان کے خلاف سب سے پہلے آپ نے بکا تھا سب سے پہلے آپ بات لے کے آئی تھی اب اس کو آپ بلیک میل کر کے اس کی ہمدردی جتا رہی ہیں اور ہمیں بوری ہیں کہ ہم اپنی ماں و بہنوں کی عزت نہیں کرتے پاکی ہم نہیں آپ ایک مندے کو نہیں کرتی آپ پورے پاکستان کو بولتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان میں عزت نہیں کرتے لڑکیوں کی پاکستان میں مہلائیں پتنے کیا بولتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو آپ یہ بکوا سے بند کریں اور آپ ہندوستان میں جو لیڈیز ہیں جو ہندوستانی ہیں آپ ان کے لیے آواز ہٹھائیں آپ ان کی سپورٹ کے لیے نکلیں پاکستانیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں یہاں پہ ایک میں یہ ایسا نہیں کہتا کہ پاکستان میں غلط آپ بوری ہیں تو اس کی بھی وجہ ہے تو آپ جو ہمارے پاکستانی ایک بڑا یوٹیوبر ہے تو اس کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا گند جو ہے وہ یوٹیوب پہ رکھا جس سے آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے بھی ایسے گندے لوگ جو صرف اور صرف پیسے کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے پیسہ آنا چاہیے ایک ٹرینڈ نکلا ہوا ہے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس پہ اپنا گند اگل کے جو نوٹ ہیں وہ سمیٹے اور پاکستان تو سمیٹی رہا ہے باقی آپ بھی سمیٹنے کے لیے آ گئی ہیں تو آپ کی بھی ہندوستان میں بہت مسئلے مسائل ہیں آپ ان کو دیکھیں نہ کہ آپ پاکستان کی کسی لیڈیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی پاکستان کی ایسی لیڈیز نہیں ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے جناب آپ وہاں سے ہندوستان میں بیٹھ کے ان کے لیے آواز اٹھائیں گی آپ اپنے ہندوستان کے لیے اپنے فیملی میں اور باقی بھی جو ادگرد کے لوگ ہیں آپ نے میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کا لنگ میں نے دسکرائبشن میں دے دیا ہے تو باقی انشاءاللہ مل دیں گے دوسری وڈیو میں اللہ حافظ